اگلی علماء کرام اور دانی فرد ازرال نے آپ سے مخاطب کیا اسلام کی تاریخ اور خرآن اور حدیث کی روشنی میں لیکن میں یہ عنوان بڑا کٹھن ہے میں اس پر زیادہ مخاطب نہیں کر سکتا لیکن اتنی بات نہ ہوں گا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں روٹا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں روٹا میرا لہزنوں سے کوئی اعلان نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یقینا ہم آزاد مندستان کے ستر سال میں گزار چکے ہیں اور ان ستر سالوں میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارا عروج کانا ہوا اور ہمارا زوال کیسے زوال بزیر ہوئے ساری تاریل گواہ ہے اس ملک کی لیکن اس ملک کی تاریل سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمیں اسلام اور دین ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر نہیں ملا ہے بلکہ اسلام وہ کٹھن راستوں سے گزرتا وہاں تک پہنچا ہے خاتم النبین رسول النبین شفیر النبین سیدہ الانبیاء رحمت العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی خوربانی آنگی دندان مبارک شہید ہوئے اور میرے آخا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر تین کی پتھر باندہ تائف کا میلان گواہ ہے میرے آخا پر پتھر برسائے گئے اور اس کے بعد بھی جو ہے دشمنوں کو میرے آخا نے مانگ دیا یہ ابھی علیوہ تین خارمی صاحب نے کردار اور اخلاق کی بارت کی ارے دین اور اسلام میں دو جہان کے آخا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کردار کون پھش کر سکتا ہے اگر ساری کائنات اگر سیرت کے ایک کوشک ہوگی اگر خلم بن کرنا چاہے خدا کی خسم میں یہ کہوں گا کہ سمندروں کا پانی کو اگر سیاہی بنا دیا جائے سارے عالم کے درختوں کو خلم بنا دیا جائے ساری کائنات کے زمینوں کو اگر اولاد میں پتیل کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کسی علم یا مفتی سے کہ میرے آخا کی سیرت کے ایک کوشکے تم تکمیل کرو خدا کی خسم و سیاہی بھی ختم ہو جائے گی وہ خلم بھی ختم ہو جائیں گے وہ آراد بھی ختم ہو جائے گے لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سیرت کے ایک کوشکے کی تکمیل کرو عزیز آنے کے لئے اسلامی آئیں صرف ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتے بھی آگے بڑھوں گا جب میراج کی شب میرے آخا سفر میراج سے واپس ہوئے تو مکہ موظمہ پہنچے اور صبح سے پہلے یہ خوشکمری اپنے گھر جا کر سنائی حضرت بیوی ختی جدر کبرا عزیز اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے میراج پر جانا ہوا عزیز ملاخات ہوئی نمازوں کا کفال آیا فلاں فلاں بیوی ختی جدر کبرا نے رفعے کہا مبارک باز دی اور کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی خوشکمری ملی تو آپ قابل اللہ میں چند کر اعلان کر دیتے اور قابل اللہ میں میرے آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے واقعے کو پیش کرنے لگے تو وہاں پر کچھ مخالفین بھی تھے مشرقین بھی تھے اور وہاں پر کچھ جان نسال بھی تھے جان نسالوں کا ایک گروہ مبارک بازی دینے لگا اور آخا ہے تو جہاں کے کہنے پر لمپیر کہا اور یہ مخالفین اور جو ہے مشرقین کا بھی ایک گروہ تھا اور وہ اپنی مخالف ذہن سے کئی اندازے لگاتے رہے فوری پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق حضرت اللہ تعالیٰ انگلتے کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رات و رات مراج بھی گئے اور اتنا بڑا سفر بھی ہوا اور مسجد اخصابی گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امامت بھی کی اور پرانہ سوالی پر تو مراج اور آسمان پر گئے اور نمازوں کا خوفہ بھی لایا اور ایسا اگر کوئی شخص کہے تو آن کیا کہیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہنے والا کون یہ بتائیے غرق کیے تو یہ مخالفین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو خدا کی خسم کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر شک وہ انہیں مراج ہوئی ہے اور اللہ سے ملاقات ہوئی بہلہ حال یہ دونوں مخالف گروہ جو ہے آکر ترہا ترہا کے جو ہے سوالات کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا یا رسول اللہ پتائیے مسجد افتا کیسی تھی آپ پتائیے ایک لاکھ چوبی صدار انبیاء سے اپنے امامت کی مسجد میں کیسے رنگ کی مسجد تھی کیسا تھا برحال انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر قائد تھا سرکار فرما دے گئے تو جان نسابوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا لبائک کہا مخالفین اور دشمن اور مشرکین نے مخالفت کرتے رہے پھر ہم مخالف گروہ سے یا رسول اللہ یہ بتائیے جب آپ میراج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے تو مکہ سے تین ہمارے خافلے غونٹوں کے گئے وہ جو ہے واپس کب آئیں گے پہلے تو کلر پوچھا تعداد پوچھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی بتلا دیا کلر بھی بتلایا اس کے بعد کہا یہ بتائیے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں رہے پرا علم ہے تو آپ یہ بتائیے تین خافرے گو آئیں گے تو پیارے آخر علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل صبح کا سورج دلو ہوگا سورج ادھر نکلتے رہے گا پہلا سافلہ واپس آئے گا مکہ وہ اونٹوں کا دوسرا سافلہ دن کے بارہ بجنگے سورج سر پر ہوگا دوسرا سافلہ مکہ میں داخل ہوگا اور تیسرا سافلہ جب سورج گروپ ہوگا ادھر سورج گروپ ہوتا رہے گا اور تیسرا اونٹوں کا سافلہ مکہ میں داخل ہوگا اب اپنے سالی دن یہ دیکھنے میں چین ہیں کل صبح کا صبح کب نکلے اور کب یہ سرکار کے بار تو ہم کیسے دیکھیں تو یہ جو جانساروں کا گروپ تھا وہ تو بڑی بخت ایمان کے ساتھ رکھے ہیں کہ سورج نکلے گا ادھر ہوتوں کا خافلہ آئے گا مخالف ان کے طرف ہیں جانساروں کا گروپ ایک طرف ہے غور کی یہ کیا ایمان ہے اب ادھر سورج نکل رہا تھا ایک خافلہ منقے میں داخل ہوا جانساروں نے خوشی کا اتھار کیا اور یہ مشرقین جو سرکار اپر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے جو ہے بڑے بیچنی سے کہا چھیک ہے یہ تو ایک واقعہ مکمل ہوا اور دو ہیں اس کے بعد دن کے بارہ وجہ پھر مخالف اند موجود چانساروں کا خافلہ بھی موجود اور بارہ وجہ سورج سن پھر دوسرا خافلہ مکمل ہوا پھر چانساروں نے جو بڑی خوشی منائی مخالف اند کے خورس بنے لگے اور کہا یہ اللہ کے رسول کا موجود سمجی میں آرہا ہے لیکن تیسرا اگر ہو گیا تو پھر بھی ایک واقعہ موجود ہے اب آپ دور کی یہ شمع محمد ی ہونے کو ہے اب خافلہ آنے والا ہے کوئی چانور ہے زخمی بھی ہو سکتا ہے کہیں گر سکتا ہے کہیں اونٹ کو مار رکھ سکتا ہے کوئی لنگر سکتا ہے اب ادھر سورج کچھ ہی دیر کے پال گروہ ہونے والا ہے خافلہ نہیں آرہا ہے جان ساتھ ہوں کی ایک نظر خافلے پر ہے اور ایک نظر سورج پر ہے اور مخالفین اور روشگین کی نظر بھی اسی طریقے سے خافلے پر ہے اور سورج پر ہے ساتھ بج سورج نہیں رہا ہے نہ خافلہ رہا ہے آٹھ بج نہ خافلہ رہا ہے نہ سورج رہا ہے رات میں نو بج یہ تاریخ کی واقعہ ہے سورج بھی نہیں رہا ہے خافلہ بھی نہیں آرہ ہے اللہ یہ بتانا مقصد ہے میرے آخا نبی صلی اللہ صلی اللہ نے کہا تھا یہ سورج روبے کا خافلہ آئے گا اب اس خافلے پر ایک ایک زخمی ہو گیا ہے اور وہ دیر سے پہنچ رہا ہے تو اللہ نے حکم دیا ایک سورج کو روب کرو جب آفظہ مکہ میں داخل ہوگا تو سورج روبے گا جب تک سورج کو روبنے کا حکم نہیں ہے اور جب مکہ میں تیسرا آخرہ داخل ہوا تو یہ سورج روبنے لگا یہ تاریخ اسلام ہے اور آج ستر سال کے آزار ہندوستان میں عروج اور سوال کی بات ہو رہی تھے میں یہ کہوں گا کہ مسلمان ہندوستان نے بہت سی خربانی آتی ہے اس ملک کے لیے اور جب اس ملک سے اور اللہ اللہ ملک ہو رہا تھا اس وقت مولانا مکل احمد نے جان مسجد جلی کے ممبر پر کھڑے ہو کر چھلا چھلا کر ہندوستان کے مسلمانوں سے مقاتب دیا اے مسلمانوں تم اس ملک کو چھوڑ کر من جاؤ یہ ملک تمہارا ہے اس ملک میں تمہارے ماباب کفن ہے اس ملک کے لیے ہم نے بہت سی خدمات کی میں اس ملک کے لیے بہت سی خربانیا دی ہیں یہ ملک چھوڑ کر مجھ جاؤ جو ملک چھوڑ کر کے آپ انہیں دلدار کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان میں آج جو موجود ہیں تیز کہو مسلمان اس ملک کے مہم پہ بطن ہے کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ ہندوستان کے مسلمان کے میری سی میں آجائے ہندوستان کے مسلمان جو حدداری کا کہا ہے ایسا نہیں ہے اس ملک کے لئے ہم نے اتنی خربانیاں دی ہیں اس ملک کے اے میں ایک ہزار سال تک ہم نے جہاں بانی اور حکوم رانی کی ہے اس ملک کے چپے چپے پر مسلم حکوم رانوں کے حضرت کے نشان ہیں اور پھر ستر سال کے تمہاری حکومتوں نے کبھی مسلم پر سن اللہ میں ملاقلت کی کبھی شریعت محمدی میں ملاقلت کی کبھی باوری مسجد کی شہادت کر دی کبھی جو ہے برش کے نام پر ہمارے مسلمانوں کا خطلیان کبھی جو نسل کشی مسلمانوں کی اس ملک میں مسلمانوں کو باویس ہزار پھر سے وارانا فسادات کے اس ملک میں آزادی کے بعد سے زوال ہی زوال مسلمانوں پر ہوتا رہا ظلم و ستم کے پاک توڑتے رہے اس ملک میں اور اس ملک میں جو بھی آواز اٹھانے والی خیادت اٹھیں ان کے زوانوں پر بند کر دیا گیا انہیں مختلی منعات سے آج تک نہیں ملا ہم کو تعلیم چھیل لی گئی ہماری معاشی حالت کو کمزور کر دیا گیا اور ہماری تاریخی اصلاف کو بیٹانے کی کوشش کی گئی اور آج کی جو ہندوستان کی موجودہ حکومت ہے وہ ہزاروں مسلمانوں کے خطلیان کی ذمہ دار ہے گجرات اگر مولنخ تاریخ لکھے گا تو ستر سال کی آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سن دو ہزار دو اور دو ہزار تین کو لکھے گا تک ہندوستان کے مسلمان جو خون کی آنس روئی گے کیونکہ حاملہ خواتین کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کر اس انسانی سوز وحشیانہ حرکت لگی گئی اور تر شور پر بچوں کو لے کر رس کیا گیا جس ہندوستان کی تاریخ ہوا ہے اور زوال ہی زوال ہمیں ملا آپ اندالہ کے یہ آج ہم نے اس ملک پر ایک ہمار سال تک حکمرانی کی تھی لیکن آج بات کی جاتی ہے چار فیصد تین فیصد دس فیصد ریزرویشن کی اور یہ وہ قوم جو اس جنب کے لیے بات بچ دیا ہے اور وہ قوم آج اپنا دام پھیلا کر جو ان کا حفظات مانگ رہی ہے افسوس ہے اس ہندوستان پر افسوس ہے اس ہندوستان کے حکمرانوں پر کہ آج ہم کو جو ریزرویشن کی ضرورت سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو پولیٹیکل ریزرویشن کی ضرورت ہے ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن نے دیا جائے جیسا کہ تم نے اس چیز کو دیا ہے اور جو ہے بی چیز کو دیا ہے آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں دوزشتہ پندرہ برس سے زہیر آباد ایک مثال پر شماع ہوں پندرہ سال سے ایک سی اس جی کو ریزرویشن ہے یعنی تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی دلیت کو ٹیگٹ دیتی ہے ایک دلیت جو ہے کانی آپ پر ازم بلیت پہنچتا ہے ایسا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا آپ بتائیے پولیٹیکل ریزرویشن کیوں نہیں ہے کہ آج یقینا علی یقین خاتی صاحب اگر ملت کا رون اور زوال خوران اور حدیث کی روشنی میں مختلف عنوانات پر یہ مسلمانوں میں شعور کو بیدار کرنے کی یہ ترپتے ہیں تو یقینا خاتل مبارک بات ہیں لیکن مسلمانوں یاد رکھ ہم کو پولیٹیکل ریزرویشن اگر مل جاتا ہے تو اس تلنگانے میں ہم ایک کرو مسلمان ہیں غور کرنے کی واضح ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چار کرو کی آبادی ہے ایک کرو مسلمان ہیں یعنی 25% ہم ہیں کسی شائر کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر تنز نہ کر ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر تنز نہ کر اس ملک کے اجائے خانوں میں ہمارے تاز رکھ ہوئے آج بہت کی جی کہ 25% مسلمان تلنگانے میں ہیں اور ایک سو منیس ایمیلیز میں تیس ایمیلیز ریزرویشن کے ہوتا تو تیس ایمیلیز ہمارے اسمگلی میں داخل ہوتے اور جب ہم کس کا گریبان پکڑے ہم کس سے کیسے مسائل کو حل کر آئے ہماری تعلیم کو کیسے مضبوط بنایا جائے ہمارے اسلاف کی نشانیوں کو کیسے تعافظ کیا جائے ہم دیکھیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ ہم کو پولیٹیکل ریزرویشن بہت ضروری ہے ہندوستان میں پانس سو بھی آلیس لوگ سبا انپیز ہیں اور آج چھپیس مسلمان راچیہ سبا اور رو سبا میں ہیں جبکہ بابری مرزید کی شہادت کے وقت سبتر ارکان پارلیمنٹ مسلمان تھے آج ایک تھینونی سازش ہے آر ایس ایس کی ایک تھینونی ناپاک سازش ہے جوہ وی ایس پی کی تھارٹ جیلتہ پارٹی کی جوہ اعلیٰ ایوان میں یعنی پارلیمنٹ میں اور اسم بلیوں میں مسلمانوں کو داخلہ ہونے سے روکا جائے یہی ان کی جوہ پولیٹکس ہے بلہ حال ڈیوائن رول بی پولیسی آج بھی یہ بھی وی ایس بی آر ایس ایس اور ربطاللہ کا بل جو ایس کارلیمنٹ کے ایوان میں پیش ہوا اور ہندوستان کی وہ حکومت جو ربطاللہ کا نادک کھیل رہی ہے میں اس دائس سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں یاد رکھو ربطاللہ کا بل ہمیں منظور نہیں ہے اور اگر شریعت میں مداخلت بی جی کی حکومت کرتی ہے یا کانگریس کی حکومت کرتی ہے تو ہندوستان کا مسلمان یہ دیکھ رہا ہے کہ جمہوری انداز سے سڑکوں پر بھی نکلے گا اور سڑکوں پر خیام کرے گا لیکن اپنی شریعت کو بچائے گا اپنے برسل اللہ کو بچائے گا اور شریعت میں ہونے والی ملا پر اتجاج کرے گا ہم کوئی لدو بنجو نہیں ہیں ہندوستان کا آج کا مسلمان زخمی شیئر کے مانند ہے مسلمان گجرات بھی یاد ہے مسلمان کو بابری مسجد بھی یاد ہے اخلاف حسین بھی یاد ہے جو احسان چافری بھی یاد ہے یہ ہم کو متحد و منظم ساتھ میں فیر ایوکیشن سوسیقی خاضر مبارک بات ہیں میں عیدی خاضری صاحب کو شکریہ آز کرتا ہوں اور پوری پیر کو کمیٹی کے تمام عراقین کو مبارک بات دیتا ہوں اور آج اللہ کا فضل ہے آج کے سمینار میں تیدا زیادہ ہے اور اسی طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ آئیں اور ایسے سمینار اس کو سمات کریں جو ملت اسلامی کے لیے ہیں بہرحال آج ملت کے لیے اتحاد وقت کا اہم تخاظہ ہے اور ملت کے لیے جو ہے اتحاد کے ساتھ پولٹیکل ریزرویشن پر توجہ دیں شکریہ خدا